جی اسلام علیکم ڈیر سیڈنٹس ڈیر سیڈنٹس آج میں آپ کو ٹینتھ کلاس ماتمیٹکس کے سینس گروپ جو ہے اس کا گیس پیپر بتانے والا ہوں اور وہ ساری چیزیں بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس میت کی کون سی چیزیں شارٹ کسٹن کے والے سے کرنی ہے کون سی لانگ کسٹن کے والے سے کرنی ہے کون سی ڈیفینیشنز کرنی ہے اور کتنے مسئلے آپ نے حل کرنے ہیں کتنے مسئلے کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو ڈیر سیڈنٹس میرے پاس یہاں پہ پیپر بھی ہے روالپنڈی بورڈ کا پاس پیپر ہے میں اس کے بالکل آپ کو اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر میں کون کون سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں کیسے پوچھی جاتی ہیں تو ڈیر سیڈنٹس سب سے پہلے آپ کے یہاں پہ دیکھیں تو آپ کی ایکسرسائز جو ہے ون پوائنٹ ون ایکسرسائز جو ون پوائنٹ ون ہے یہ آپ کے پہلے کوسٹن کے جو پہلے چار پارس ہیں یہ والے اور دوسری کوسٹن کے پہلے چار پارس شارٹ کوسٹن کے والے سے کرنا ہے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ لازمی آپ نے کرنا ہے ان میں سے ایک آدھ لازمی آ جاتا ہے شارٹ کوسٹن میں یہ پہلے چار پارس اس کے اور یہ پہلے چار پارس اس کے بعد جو کوسٹن نمبر تھری ہے آپ کا کوسٹن نمبر تھری سال دا فالوینگ ایکویشن بائی کمپلیٹنگ سکیر تو یہ کمپلیٹنگ سکیئر والے تکمیل مربع والے کوسٹن لانگ کوسٹن میں آ جاتے ہیں بہت ہی امپورنٹ چیز ہے مطلب اس میں تقریباً 90% چانس ہوتے ہیں کہ اس ایکسسائز میں سے لانگ کوسٹن بن جاتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بذریہ تکمیل مربع حال کریجیے یہاں پہ لکھا ہوئے سال بائی کمپلیٹنگ سکیئر 3x سکیئر پلس 7x یہ والا آپ کے پاس آیا چکا ہے تو بورٹ کے ایکزیم میں بھی آ چکا ہے اور یہ آتے ہیں تو یہ لازمی اگر آپ نے لانگ کوسٹن کرنا ہے اس چپٹر کے تو یہ لازمی ایکسسائز کریں اور خصوص یہ والا کوسٹن لازمی کریں کوسٹنبر 3 اس کے پاس دیئر سورنٹس چلے جائیں آپ 1.2 میں 1.2 میں کوئی امپورنٹ چیز نہیں ہے بارالا آپ کو یہ دو درجی فرمولہ جو ہوتا ہے کوارڈیٹک فرمولہ اس کو آپ کس طرح اپلائی کرنا ہے یہاں پہ ایکویشن دی ہوئی ہیں آپ نے سال کر لینا ہے تو اسی سب آپ کو ایزی لی آ جائے گا ایک آپ سال کرو گے باقی آپ کو آ جائے گا یہ ایکسائز ایزی بھی ہے اس کے بعد دیر سورنٹس یہ جو 1.3 ہے اس کے جو یہ پارٹس ہیں یہ لانگ کوسٹن کے والے سے امپورٹن ہیں کبھی کبھار اس میں سے لانگ کوسٹن اٹھا لیتا ہے تو آپ نے اس کو بھی لازمی کر لینا ہے 1.3 ایکسائز کو یہ پہلے آٹھ نو پارٹس ہیں یہ آپ لازمی کریں ان میں سے لانگ کوسٹن اکثر بن جاتا ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد دیر سورنٹس آپ کے پاس آ جائے گی 1.4 1.4 کے بھی پہلے بس آپ پانچھے پارٹس کر لیں لانگ کوسٹن کے والے سے اس میں بھی لانگ کوسٹن اگر 1.1 میں سے لانگ کوسٹن نہ آئے تو پھر اس ایکسائز یا 1.3 میں سے لانگ کوسٹن آپ کا بن جاتا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگا تو لانگ کوسٹن کے والے سے یہ تھوڑے سے کوسٹن کا لینہ ہے اگر آپ نے شارٹ صرف کرنے ہیں پھر آپ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کریں تو یہ لانگ کوسٹن کے والے سے امپورٹنٹ کوسٹن ہے اب اس کے بعد دیر سورنٹس ہر چپٹر کی جو مسکرینس ایکسرسائز ہے رویو ایکسرسائز ہے وہ آپ لازمی کیجئے شارٹ کوسٹن کے والے سے بھی اس میں جو شارٹ کوسٹن ہے اس میں جو ایمسکیوز ہیں امسکیوز بالکل ہنڈرڈ پرسن یہی سمجھیں کہ فیفٹین بائی فیفٹین جو ہیں وہ مارس ادھر سی آنے ہیں تو آپ اس کو لازمی کیجئے اس کے بعد یہاں پہ جو اس کے شارٹ کوسٹن بنے ہوتے ہیں شارٹ کوسٹن آنسن اور یہ لازمی کیجئے کیونکہ ٹینتھ کی یہ بات ہے کہ جو شارٹ کوسٹن بنتے ہیں اکثر جو ہے وہ رویو ایکسرسائز میں سے بن جاتے ہیں تو یہ رویو ایکسرسائز میں دی ہوئی یہ آپ نے لازمی کرنا ہے شارٹ کوسٹن کے والے سے اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ اس کے اینڈ میں چار یہ بھی شارٹ کوسٹن ہی ہیں دیفائنڈ کوارڈرٹ ایکویشن ریسی پروکل ایکویشن ایکسپنینشل ایکویشن ریڈیکل ایکویشن تو ان کی جو ایکویشن کی یہ جو چار پانچ تاریف ہیں یہ لازمی آپ نے کرنی ہے جزری مسواہات ہو گئی دو درجہ مسواہات یہاں پہ پہلے ہی دیکھیں دو درجہ مسواہات کی تعریف آئی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس طرح یہ میں کہہ لاؤں کہ یہاں پہ بہت امپورٹن ہے ایک آدھ تعریف لازمی آئی جاتی ہے تو اس کو آپ لازمی کریں اب دیکھیں اور یہ کوسٹن جو آیا ہوئے یہ بھی آپ گرویش سائز میں تھی آیا یہاں پہ آپ دیکھ رہی جی یہ والا کوسٹن ہے یہ والا تو یہ آوالے آپ کی بورٹ کے پیپر میں آیا ہوئے یہاں پہ اس کو حل کرنے تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو لازمی کیجئے پھر دیر سوئنٹس یہاں پہ آپ چلے آئیں گے چپٹر نمبر ٹو پہ چپٹر نمبر ٹو میں ہم نے کیا چیزیں کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں جی چپٹر نمبر ٹو کے ایک سائز ٹو پوائنٹ ون ہے اس کے یہ جو پہلے دو کوسٹن ہے کوسٹن امبر ون اور کوسٹن نمبر ٹو شارٹ کوسٹن کے والے سائز کریں آپ یہ پوچھے جاتا ہے ڈسکرمنیٹ معلوم کرنا ہوتا ہے یہاں پھر پوچھے جاتا ہے find the nature of the roots یہاں تک بس یہاں تک یہاں تک آگے ہوتا ہے کہتا ہے نا کہ and the result by گلنگ ایکویشن approve and verify verify والا کام نہیں آتا شارٹ کوسٹن میں صرف آتا ہے find the nature of the roots مطلب آپ نے ڈسکرمنیٹ بتانا ہے نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بتا دینا روٹس کے اقسام کون سی ہیں تو یہ ڈیر سورنس میں آپ کو یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ آیا ہوگا ہے دو درجی مساوات کی روٹس کے اقسام پر بیعث کیجئے یہاں لکھ ہوئے discuss the nature of the roots of quadratic equation تو یہ صرف یہی چیز آپ نے کرنا ہے آپ نے پورا تفصیل میں اس کو نہیں کرنا تو یہ شارٹ کوسٹن کے والے سے لازمی کرنا ہے کوسٹن بروان اور باقی جو ڈیر سورنس کوسٹن ہیں یہ کوسٹن برو 3 سے لے کر آگے یہ لانگ کوسٹن میں ہے بہت امپورٹن نہیں ہے بانا لانگ کوسٹن میں پوچھ جانے والے کوسٹن ہیں ان سے اگر بنا تو لانگ کوسٹن بن جائے گا تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس میں سے اگر کوسٹن آیا تو کے کے کس کیمت معلوم کیجئے اگر مساوات کے روٹس برابر ہوں تو یہاں پہ کے کے کیمت والا میرے خیال میں ادھر ہے یہاں پہ find the value of تک کے اور کون سا کوسٹن آیا ہوئی جی 3 کے یہ والی value یہ والا کوسٹن آیا ہوئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں لانگ کوسٹن میں آیا ہوئے کے روٹس برابر ہوں تو یہ شارٹ کوسٹن میں پوچھ جاتا ہے بہت امپورٹن نہیں ہے لیکن اس دفعہ اس میں سے آگے کوسٹن آگے چلتے ہیں 2.2 یہاں پہ یہ شارٹ کوسٹن کے والے سے امپورٹن ایکسرسائز ہے لازمی آپ اس کو کیجئے یہ خصوصاً پہلے جو اس کے ساتھ پارٹس ہیں یہ شارٹ کوسٹن کے والے سے اور نیکسٹ یہ جو تین پارٹس ہیں پروو والے یہ لانگ کوسٹن کے والے سے اور یہ امپورٹن ہے ان میں سے مطلب یہاں پہ لانگ کوسٹن بن جاتا ہے آتا ہے اکثر تو یہ جو ہیں یہ شارٹ کوسٹن کے والے سے آپ نے کرنے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں قیمت معلوم کیجئے 1-ومیگا مائنس اومیگا سکیر پلس 6 یہ میرے خیال میں ادھر نہیں ہے کوسٹن اسی کا رویخ سائز میں یہ کوسٹن ہوگا وہاں سے کرنا ہے مطلب یہ بھی اور رویخ سائز میں یہ چیزیں کرنی ہیں آپ نے تو یہ آپ کی ہوگی 2.2 آگے چلتے ہیں ہم 2.3 کی طرف تو 2.3 میں کیا ہے پہلے یہ جو کوسٹن امروان ہے یہ شارٹ کوسٹن میں بہت امپورٹن ہے لازمی کیجئے یہاں جو یہ شارٹ کوسٹن کے والے سے اس کے بعد یہ امپورٹن نہیں ہے مطلب میں نے انشانی لگا کر رکھی ہے لانگ کوسٹن میں پوچھے جانے والے کوسٹن ہیں امپورٹن اتنے نہیں ہے مطلب 2.1 2.2 اور آگے ایک ایک سائز 2.56 وہاں سے آتے ہیں یہاں سے موسٹلی نہیں آتے کوسٹن تو اتنی امپورٹن ایک سائز نہیں ہے مطلب یہاں سے شارٹ کوسٹن لازمی کر لیں کوسٹن امروان کے اور باقی جو شارٹ لانگ ہے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مطلب ہاتے پر یہ اتنی پرشانی کی بات نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہ جو ایک سائز ہے یہ مطلب کوئی کنفارم ہے کوئی ایک آدھ شارٹ کوسٹن کبھی کبھر آ بھی سکتا ہے لیکن میبی شارٹ کوسٹن آ جائے لیکن بہت زیادہ امپورٹن ایکسرسائز یہ نہیں ہے تو اس میں اسے کم ہی پوچھ جا سکتے ہیں ایک دو آپ کوسال کر لی جئے گا اگر آپ کوسے ہو گئے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو اسے کر لی جئے ادھروائز یہ تنی امپورٹن ایکسرسائز نہیں ہے اس کے بعد چلتے ہیں اس طرح سائز آپ کی ٹو پوائنٹ فائی پر تو ٹو پوائنٹ فائی میں دیکھیں ٹو پوائنٹ فائی میں یہ جو پہلا کوسٹن ہے ویری ویری امپورٹن write the equation having following roots ہم نے اس ایکویشن کے roots نکال لیا ہے جس کے following roots ہوں تو یہ جو ہے short question important exercise ہے اور یہ جو ہے long question میں پوچھے جا سکتے ہیں جو question number two وہ question number three ہے question number one short question میں آتا ہے mostly آ جاتا ہے اور یہ جو question ہے یہ question ہے long question کے والے سے تو اس کو آپ نے کر لینا ہے پھر چلتے ہیں ہم ایکسرسائز اپنی exercise ٹو پوائنٹ سکس کی طرف تو ٹو پوائنٹ سکس میں یہ جو پہلا question ہے synthetic division کی مدد سے ہم نے question اور remainder معلوم کرنا ہے ترقیبی تقسیم کی مدد سے حاصل قسمت اور واقعی معلوم کرنا ہے یہ جو پہلے question ہے short question میں اس میں سے آ جاتا ہے question اور یہ next question ہے یہ long question کے والے سے اور very very important ہے مطلب 2.1 2.2 کے اور یہ 2.6 کے یہ question بہت important ہے long question کے والے سے ان میں سے mostly question پوچھا جاتا ہے مطلب انہوں exercise میں سے اگر نہ پوچھا جائے تو پھر اس exercise میں سے پوچھا جاتا ہے آپ سے اور یہ question سارے مطلب 5 تک آپ نے long question کے والے سے کر رہے ہیں custom 1 کو short کے والے سے اور ان کو long کے والے سے پھر دیسٹنس آپ چلے ہیں 2.7 کرنی کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دلکل کوئی important نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں آپ اس کے بعد آپ چلے ہیں 2.8 اس کے پہلے ایک دو short question میں آ سکتے ہیں میبی تو یہ ایک دو question کر لیں پہلے دو تین جو ہیں یہ short question میں پوچھا جا سکتے ہیں یہ کر لیں باقی اس کی review size تو آپ کریں گے excuse کے لئے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اور اس کے بعد جی ہاں یہ write the answer of the following question یہ آپ نے solve کرنا ہے مطلب یہ question بہت important ہے یہ in miss short question آتے ہیں میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو review exercise ہیں 10th class کی وہ آپ نے لازمی کرنی ہے تو ان miss question آتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آتا ہے یہ دیکھیں نا یہاں پہ 2x square minus 7x plus 3 ہے تو یہ میرے خیال میں یہاں پہ ہوگا 2x square minus 7x plus 3 یہ شارٹ اس میں آیا اس کے بعد دوسرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسرا آیا ہوئے اس طرح کہ 1 minus omega plus omega square اور power hole power 6 ہے تو یہ کدھر ہے یہ ساتھویں parts دیکھیں یہ ساتھویں parts یہاں پہ دیکھیں یہ آیا ہوئے parts نہیں آیا ہوئے یہ آیا ہوئے اس کے بعد دیکھیں یہ question آپ کے پاس یہ ویسے long question میں پوچھ جائے اس نے توڑی سی غلطی کر دیا کہ شارٹ میں نہیں دینا چاہیے تھا اس کو یہ x کا q plus y کا q اس کے برابر ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ show that مطلب اس میں تینوں شارٹ question ہی اسی exercise میں سے اس نے دی دیا ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا review exercises کو یہ لازمی کرنی ہے ٹھیک ہو چلتے ہیں چپٹر نمبر 3.1 پہ 12 تیسر چپٹر جو شروع ہوتا ہے اچھا تیسر چپٹر میں آپ کے پاس 3.1 important ہے اور short question کے حالے سے مطلب long question اس میں سے نہیں بنجھنے کی chance ایک ہے یہ جو 9 question ہے یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے پوچھتے جائے long question میں باقی جتنی بھی question ہے یہ short اور ان میں سے یہ جو تیسرا چوتھا پانچوہ یہ short کے حالے سے important ہے اور اس کے بعد یہ جو 11 کے parts ہیں یہ پہلا parts دوسرا parts یہ important ہے ساری آپ کر لیں بہتر ہے اور important جو بتا رہوں کیونکہ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ question P کی قیمت معلوم کرنی ہے اگر نسبتیں کچھ اس طرح سے ہو تو یہ 7 parts دیکھیں تو یہاں پہ میرے خیال میں یہ چوتھا parts آیا ہوئے find the value of the P P کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے if the roots تو if the ratios تو ٹھیک ہے یہ تین چار ہیں یہ لازمی کریں تیسورہ چوتھا پانچوہ یہ پہلے بھی کر لیں ان میں سے بھی آ سکتا ہے مطلب یہ پوری اقصائز ہے آپ نے short question کے حالے سے کر لینی ہے اس کے بعد dear students ہم چاہتے ہیں 3.2 پر 3.2 پر dear students maybe short question ایک آدھ آجائے maybe long question آجائے اب یہ دیکھیں ایک دفعہ short question آیا بھی ہے یہ یہ دیکھیں اگر V اور طغے راست میں R کے کیوب کے ساتھ V کی مدیگی ہے R کی مدیگی ہے تو معلوم کیجئے جب یہ دیکھیں V اور R والا میں آپ کو یہاں پر بتا جاتا ہوں جی جی والا یہ پانچوہ question یہ دیکھیں آیا ہوئے تو یہ short question میں کبھی کبر آ بھی جاتا ہے اور کبھی کبر نہیں بھی آتا ٹھیک ہے تو یہ کر لیں بہتر ہے ایک ہی طریقہ لگتا ہے اس میں ایک ہی method کے ساتھ question ہوتے ہیں تو بہتر ہے کوشش کریں اس کے بعد dear students آپ کے پاس یہ تناسب third proportion fourth mean اور اس کے بعد value of later یہ لازمی کریں short question کے والے سے again یہ پوری exercise short question کے والے سے لازمی کریں important اس کے بعد بتا دیتوں کہ پہلے یہ چار پانچ پارٹس اس کے کر لیں اس طرح پہلے چار تین پارٹس چار پارٹس اس کے کریں اور یہ سارے کر لیں ان کے پارٹس اب دیکھیں نا dear students میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں چھے اور بارہ کا تیسر تناسب مالکور ہے مطلب اب میں ضروری نہیں کہ یہی کوششنا آپ کہاں گا اسی سے related اور question آ جائیں گے تیسرا آگے تو ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ آپ سے چوتھا پوچھ لے وہ آپ سے mean پوچھ لے مطلب آپ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے یہ چھے اور بارہ کا اس دفعہ آ چکا ہے دیکھیں پیپر میں تو یہ آپ لازمی exercise کریں short question کے حوالے سے اس کے بعد distance آپ کرنی ہے 3.4 اس میں یہ دیکھیں یہ بہت کم آ جاتا ہے short question میں یہ اگر کرنے ہیں تو آپ نے short question کے حوالے سے کرنے ہیں اور بہت کم اور آگے جو exercise question آ رہے ہیں question number 2 سے لے کر یہ جتنے بھی بہت important long question میں حوالے سے پکا long question اس میں سے بنتا ہے یہ exercise بہت important ہے اس میں سے long question میں بتا رہوں کہ پکا آتا ہے یا تو پھر 3.6 میں سے آتا ہے یا پھر اس 3.4 میں سے آتا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اور بھی آپ بے شک پیپر اٹھا کے دیکھ لیں اپنے بورڈ کے دیکھ لیں تو یہاں پہ دیکھیں مسئلہ ترقیب تفصیل کی نسبت استعمال کرتی ہے M پلس 5N اور M برابر 10NP یہ دیکھیں 10NP والا یہ والا کوسٹن دیکھیں یہ والا بورڈ کے پیپر میں بھی آیا ہوئے ہیں تو اسی کے بھائی یہ جو دوسرے ہیں خصوصاً یہ والے کوسٹن 2-3 ہیں یہ بہت important ہے بہت exam میں یہ پوچھ جاتے ہیں تو یہ کوسٹن اب سارے کر لیں long question کے والے سے اس کے بعد آپ نے یہ جو 3.6 کرنی ہے یہ بھی long question کے والے بہت easy مطلب یہ دو long question کی تیسری chapter کے یا تو 3.4 میں سے آئے گا یا پھر 3.6 میں سے آئے گا اس کے بعد کوسٹن نہیں دیتا یہ کر لیں 3.6 کو اس کے بعد 3.7 کو آپ کراس کر لیں کوئی گروہ نہیں ہے کرنے کی اور یہ تو آپ کر لیں اور اس کے بعد یہ شارٹ کوسٹن کر لیں میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ جو رویو سائز کے یہ جو شارٹ کوسٹن ہوتا ہے یہ لازمی کی اور خصوصاً یہ definition جو ہیں definition ratio کی proportion کی direct variation کی inverse variation کی یہ لازمی کریں ایک کا definition یہاں پہ لازمی پوچھی جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں نسبت کی آئی بھی ہوئی ہے کہ نسبت کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں دکھائیں define ratio and given one example یہ آیا ہوئا ہے پہلے کوسٹن یہ دیکھیں پہلے ہوئے تو ان میں سے کوسٹن آ جاتا ہے mostly یہ لازمی آپ نے کرنا ہے اچھا اب دیل سنٹ ہم چلتے ہیں ہمارے چپرم رپورٹ پہ چپرم رپورٹ میں چیزیں بالکل سمپل ہیں سمپل کیا ہے یہ پہلے سائز long قسطن کے یہ ساری long 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 اس میں سے بھی long قسطن بنے گا اس میں سے بھی long بنے گا اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس دفعہ کس میں سے بنا تھا یہ دیکھیں یہ نہیں یہاں پہ long قسطن کا portion ہے یہاں پہ long قسطن کا portion ہے تو دیکھیں جوزی کے سر میں تحلیل کے یہ پہلے والا ہی دیکھ لیں یہاں پہلے آیا ہوگا تو یہ 4.2 4.1 میں سے long قسطن پکا آ جاتا ہے آپ اس کو لازمی کیجئے اور ساتھ میں اس کی دوسری بین بھی ہے 4.3 یہ مطلب 3 ایک سائزیں کریں چوتھے چپٹر میں سے جو long قسطن آئے گا وہ یہاں سے آئے گا ٹھیک ہوگی اب جو 4.4 سائز ہے آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں کوئی بات نہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں بہرحال اس میں سے کوئسٹن نہیں آتا موسٹلی نہیں آتا نہیں پوچھا جائے گا میں نے کبھی نہیں دیکھا یہی تین ایک سائز میں سے آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی یہ والے کوئسٹن لازمی کریں یہ لازمی کریں کیونکہ یہ دیفنیشن ایک آدھ لازمی پوچھی جاتی ہے میں آپ کو یہاں بھی دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پہ اس پیپر میں کون سے پوچھی ہے انہوں نے جی ہوں تو دیکھیں غیر واجب قصر کی تعریف کریں یہ لکھا ہوئے what is in proper fraction اور یہ دیکھیں جزوی قصر میں تحلیل کریں یہ بھی شاید آیا ہوئے یہ اس سے میں تو نہیں ہے یہ ادھر سے لکھی ہیں لیکن in proper مطلب ان کی دیفنیشن ایک آدھ لازمی ہے یہ جو چار پانچ دیفنیشن ہے یعنی ہر پیپر میں آپ کو ملیں گی ان چاروں میں سے کوئی ایک تو ضرور آئی ہوتی ہے اور یہ قسٹن تھوڑے کار لیں تو یہ شاید کوئی مطلب دو ایک شاید کوئی آتے ہیں اس چپٹر میں سے اور وہ یہاں سے آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ صورت ہم چلتے ہیں اپنے چپٹر نمبر 5 کی طرف چپٹر نمبر 5 میں کیا ہے جی چپٹر نمبر 5 کی جو پہلی ایکسرسائز ہے پہلی وہ آپ لازمی کریں شاید کوئی کے والے سے یہ شاید کوئی میں اور اس میں خصوصاً کوئی نمبر 1 لازمی کریں کوئی نمبر 3 لازمی کریں اس کے بعد کوئی نمبر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کوئی نمبر 5 یہاں 5 لازمی کریں اور 6 لازمی کریں یہ آپ لازمی کریں میری شاہد کوئی سنڈ بنتے ہیں تو یہ اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ شاید ادر آئے بھی ہو یہاں تو یہ بھی دیکھیں وائنٹرسیکشن ٹی معلوم کرنا ہے اور Y کی مدی ہوگئے ہے Z اور ٹی کی مدی ہوگئے اس طرح او پلس یہ دیکھیں میرے خیال میں یہی ہے وائی انٹرسیکشن ٹی معلوم کرنا یہ یہ والا پارٹس آیا ہوگی تو یہ اس میں سے شارٹ کوسٹن بند ہے اس کے بعد دی اسٹوینٹس یہ جو ہے آپ کی فائی پوائنٹ ٹو لانگ کوسٹن کے والے سے امپورٹن ایکسرسائز ہے فائی پوائنٹ ٹو آپ اس کے یہ جو کوسٹن جتنے بھی ہیں یہ لانگ کوسٹن سے لازمی کریں خصوصا یہ جو وریفائی کرنا ہے دی مارگن کے کبانین کو یہ فائی پوائنٹ ٹو لازمی کریں یہ بہت ایزی ہیں آپ اس کو شیمن میں ایٹ میں کر کے آئے ہیں تو آئی ہوپ آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو کرنے میں تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کون سا آیا ہوگا ہے جی ثابت کیجئے ای انٹرسیکشن بی کمپلیمیٹ یہ دیکھیں بی کمپلیمیٹ میرے خیال میں ای انٹرسیکشن بی کمپلیمیٹ اور برابر ای کمپلیمیٹ اور بی کمپلیمیٹ جی ہاں یہ دی ہوگی ہے دیکھیں یہاں پہ آیا ہوئے پورڈ میں یہی کسٹن ہے ساتھوں سوال کے الیف جوز ہے یہاں پہ دیکھیں ای انٹرسیکشن بی کمپلیمیٹ اور ای کمپلیمیٹ یونین بی کمپلیمیٹ یہ لانگ کسٹن میں آتا ہے تو یہ لانگ کسٹن میں پانچ چپٹر کے اگر آپ نے کرنے ہیں اور بہتر ہے یہ کریں یہ ایزی بھی ہیں یہ کریں لازمی اس کے بعد آپ فائی پوائنٹ 3 کو کریں ہاں سوری یہاں پہ لگ کیوں یہ فائی پوائنٹ 3 فائی پوائنٹ 3 کو یہ والے کسٹن لازمی کریں خصوصا پہلے یہ وین ڈیاگرام والے بے شک آپ چھوڑ دیں نہیں نہیں پہنچ جاتے آپ یہ شروع کو کسٹن 1,2 اور 3 لازمی کریں خصوصا 1 اور 2 تو لازمی کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس فائی پوائنٹ 4 میں سے آئے گا اور فائی پوائنٹ 4 میں سے کیا آتا ہے جی لانگ شارٹ کسٹن آتا ہے صرف شارٹ کسٹن کے حوالے سے ایکسرسائز ہے اور ایزی بھی ہے بہت ایزی ہے آپ اس کو لازمی کیجئے تو اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے ایکسرسائز شارٹ کسٹن کے حوالے سے ہے اب اس کے بعد اس پیپر میں تو نہیں آیا ہے بہرحال پیپر میں آپ دا ہے آپ بے شک پیپر اٹھا کے دیکھ لیجئے کسٹن مر 3 اس کا موسٹ امپورٹن ہے اس طرح 1 اور 2 تو یہ لازمی آپ نے کرنا ہے اب چلتے ہیں ہمارے ایکسرسائز ہو اس کے جی ڈیر سرنٹس آپ پہلے دو تین کر لیں بس پہلے دو تین پارٹس لازمی کرنے ان میں سے شارٹ کسٹن بننے کی چانسز ہوتے ہیں آپ ان کو کر لیجئے مطلب شارٹ کسٹن کے حوالے سے ہے باقی تو کچھ نہیں اس میں اچھا پھر آپ نے امسکیوز کرنے ہیں اور امسکیوز کے بعد آپ نے یہ جو کسٹن مر 2 ہوتا ہے نا رویل سائز کا کسٹن مر 2 آپ نے یہی سمجھیں لازمی کرنا ہے شارٹ کسٹن اگر آپ کو صحیح کرنے ہیں یہ دیکھیں وہ پوچھتا ہے فنکشن کی ڈیفینیشن اس میں اس نے پوچھی بھی ہے ڈیفائن فنکشن تفائل کی تاریف پوچھی بھی ہے یہ دیکھیں یہ تفائل کی ڈیفینیشن اس نے پوچھی ہے فائل کی تاریف کر رہے ہیں ڈیفائن فنکشن تو ڈیفینیشن یہاں سے آتی ہے اور یہ ام کراس ام دو سنائی رابط معلوم کیجئے تو یہ دیئرسنٹس یہ 5.5 کا ہی کسٹن ہے تو وہ لازمی کرنا ہے تو یہاں آپ کی ختم ہو جائے گی اس کے بعد ڈیفینیشن آپ کو کرنا ہے چھٹے چپٹر اب چھٹے چپٹر کو آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے میں آپ کو بالکل چیزیں کچھ بتانے والا ہوں بہت کم چیزیں ہیں اور ان کو آپ نے سمجھنا ہے ایک تو ڈیرسنٹس یہ کوسٹن پوچھا جاتا ہے کہ میر ٹینڈنسی کے لیے کون سے وہ جو چار تین فینکٹر ہیں ان کے آپ نے نام لکھنے ہیں تو یہ چھے نام لکھنے ہیں کوئی سے دو نام وہ پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے ٹیرسنٹس دوسرا کوسٹن آرتمیٹک مین کی ڈیفینیشن پوچھتا ہے یعنی حساب بھی ہو اس کی تعریف اس کا یہ فارمولہ یاد کر لیں اور اس سے ریلیٹڈ یہ جو دو ایک ایگزمپل ہے یہ والی بہت امپورٹن ہے آپ اس کو لازمی کیجئے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسٹن بن جاتا ہے آپ کو تو یہ کریں اس کے بعد آپ نے کرنی ہے یہ بالکل ایگزمپل نمبر ٹو کرنے اسی کی مطلب اس چپٹر کے آپ نے ایگزمپلیں لازمی کرنی ہے اور میں آپ کو نشانے لگا کے دیتا ہوں کون سی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کرنے ہیں میڈن کی کرنی ہے میڈن کی کرنی ہے وستانی ہے یعنی شارٹ کوسٹن میں اس کی تعریف اور اس کی یہ والی ایگزمپل لازمی کریں یہ دو ایگزمپل اس سے ریلیٹڈ ہیں بہت امپورٹن ہیں لازمی کریں ان کو تو اس کے بعد جی موڈ کی یاد کریں جس کو آدھا بھی ہم کہتے ہیں اس کی تعریف کریں اور اس سے ریلیٹڈ ایک ایگزمپل ہوگی یہ ایگزمپل آپ کی ایگزمپل نمبر ون یہ آپ لازمی کریں یہاں پہ پیج چلنمبر ہم چل رہے ہیں پیج نمبر جی ون پرنٹی سیکس پہ اس کے بعد جیمیٹرک میین ہے یہ شارٹ کوسٹن میں تعریف کیا جاتی ہے اور یہ ایگزمپل اس سے ریلیٹڈ ہے یہ لازمی کریں اس چپٹر میں سے ایگزمپل آتی ہیں یہ لازمی آپ نے خیال رکھنا ہے اس چیز کا اس کے بعد ہارمانک میین ہے اس کی یہ جو ایگزمپل ہے یہ لازمی کرنی ہے یہ بہت امبورن ہے اس کو آپ نے لازمی کرنی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں سکس پوائنٹ ٹو اس سائز ہے اور اس کے یہ دو کوشن آپ نے لازمی کرنے ہے ارتمیٹک میین میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ارتمیٹک میین کس طرح معلوم کرنا ہے تو وہ طریقہ آپ نے سیکھ لینا ہے مطلب اس سیڈیٹک کوئی بھی کوشن آ جائے آپ پھول تو یہ دب میرے خیال میں یہ پیپر میں بھی آیا ہوگا دیکھیں یہ دو سو اور دو سو پچیس تین سو پچاس تو دیکھیں یہ دو سو دو سو پچیس تین سو پچاس اس کا معلوم کرنا تھا تو اس سطح میں بھی یہ آ جائے یا اگزمپل جو میں نے آپ کو بتایا یہ وہ آ جائے تو یہ چوڑا کیا رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد دیرسنٹس یہ رینج معلوم کرنی ہے یہ لانگ کوسٹن کے والے سے بہت امپورن ہے اور اس چپٹر کے یہی لانگ کوسٹن ہے مطلب تین چار ہی لانگ کوسٹن ہے تو یہ بہت امپورٹن ہے سٹینڈرڈ ڈیوییشن معلوم کرنی ہے یا کلکیٹ ویرینس تحیرات انراف جس کو ہم کہتے ہیں وہ چیزیں معلوم کرنی ہے ادھر یہ ڈیفینیشن ہے رینج کی تو ویرینس کی یہ لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے دیورسنٹس یہ جو رینج ہے فائنڈ رینج رینج ہوتی شارڈ کوسٹن میں پوچھ جاتی ہے اور سٹینڈرڈ ڈیوییشن معلوم کرنی ہے یہ لانگ کوسٹن موسٹ امپورٹن ایکسرسائز لانگ کوسٹن کے والے سے یہ کر لیں اور اس کا پہلا پارٹس جو آئے گا وہ چپٹر امور پھائیو سے آئے گا تو یہ بہت امپورٹن آپ اس کو لازمی کیجئے اس کے بعد دیور سوڈرڈز یہ اس کا کوسٹن میں نے بتایا یہ لازمی کرنا ہوتا ہے آپ لانگ بے شک چھوڑ دیں تو اس کے کونسے شارڈ کرنا ہے یہ جو پہلے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان خسن چوتھا اور پانچوان بہت امپورٹن ہے یہ آپ لازمی کرنا ہے یہ اکثر آ جاتا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں تو وہ ریڈین میں ڈگری کو تبدیل کرنے والا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمی آ جاتا ہے اب اس کے بعد دیور سوڈرڈز کونسی کرنی ہے چیزیں سیون پوائنٹ ٹو ہاں جی یہ ایک سوڈرڈز بھی امپورٹن ہے اور اس کے یہ میں نے کوئسن لگا رہا ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا اور آٹھوان اور اس کے بعد یہاں پہ دسوان برحال یہ امپورٹن ہے بہت زیادہ پہلے تین لگتار جو ہے یہ آپ لازمی کرنا ہے اس لیڈیڈ آتا جائے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں نامی چپٹر کے مسئلے آپ نے کرنے ہیں باقی یہ اگر کرنا چاہتے ہیں ایک سائز تو کر لینے نہیں تو کوئی برابر نہیں آپ کو جی رویق سائز تو لازمی کرنی ہے میں نے آپ پہ پہلے بتائیے اس کی رویو سائز کریں یہ آتی ہے ایکسر آپ بیش اپورٹ پر اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ تو نامی چپٹر ہے اور اس کی یہ تھیرم پہلا تھیرم امپورٹن نہیں ہے اتنا نامی چپٹر آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ نامی چپٹر ہے اور اس کے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں کہ پرو دائیڈ رائٹ لائن را فرم دا سنٹر آف دا سرکل ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نا سٹیل لائن را فرم سنٹر آف دا سرکل کے لازمی اس کے بعد تھیرم نمبر تھری ہے فور فائف یہ چار تھیرم بہت امپورٹن ہے ان اسے اے کا لازمی آجاتا ہے تو یہی آپ کیجئے یا یہ کیجئے بے چپٹر نمبر ہیول کے کار باقی آپتے چپٹر نمبر ٹویول میں ملیں گے ancialہم وہ آپ نے لازمی کر لیسے یہاں پر آجاتے ہیں ٹویول پہ ایک políticas تو پہل پہ پہلے تھیرم ہے پہلے تھیرم یوالا دوسرا تھیرم یے امپورٹن تھیرم ہے دوسرا رویہ بہت امپورٹن ہے لئیہ لازمی چیز然後 اس کی بعد تیسرہ یہ کوئی امپورٹن نہیں ہے آپ بے شک چھوڑ جیے والا پھر کر لیں یہ تھوڑے پور میں ہے بس یہ چار ہی تھیروں میں اس کے تو مطلب بارویں اور نامے کی تھیروں آپ نے کرنا ہے اگر صرف نامے کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کا کام ہو جائے گا چار ہم تھیروں میں میں نے آپ کو بتائیں بھی کرنا ہے اس کے بعد اب چلیں بس تیسری چپٹر کی جو اور ویو سائز ہے بس تیسری چپٹر کو چھوڑیں بالکہ آپ نے چلے آنا ہے ادھر اصلاحاتوں پہ ٹھیک ہوگئے یہاں پہ جتنے بھی آپ کو دیفینیشنز ملتی ہیں پہلا چپٹر ہو گئے اس کی یہ جو دیفینیشن ہے چینی بھی دیفینیشن ہے لازمی کرنی ہے دوسری چپٹر کی اس طرح رووٹس آف ایکویشن ہے یہ آپ نے لازمی تیسری چپٹر کی پروپوشن یہ میں نے ادھر بھی بتائیں بھی سائز میں یہ چیزیں دیفینیشن لکھی ہوئی ہیں تو یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اس طرح چوتھے یونٹس کے یہ فریکشن کی انپراپر ڈپریشر یہ دیفینیشن لازمی کرنی ہے اور یہ پانچھے چپٹر کی دیفینیشن تو بہت امپورٹن ہے یہ لازمی آپ نے کرنی ہے اس طرح چھٹا چپٹر ہوگی مطلب آپ نے یہ ساری دیفینیشنز کرنی ہے جتنی بھی ہیں یہ ساری بالکل بھی آپ نے نہیں چھوڑنی اور کم از کم یہ دیکھیں یہ ساری دیفینیشنز آپ نے کرنی ہے اور یہ کم از کم تقریباً آ جاتی ہیں دس سے لے کر بارہ تک دیفینیشن آ جاتی ہے آپ کی پیپر میں ٹھیک ہے پورے پیپر کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں سابر چپٹر رسکوی تو یہ آپ نے لازمی کر لینی ہے یہ آپ کے تقریباً دس بیس سے بائیس نمبر ہیں آپ کے اگر آپ کو دیفینیشنز آتی ہیں یہ آپ چیزیں لازمی کرنی ہیں ٹھیک ہوگئے دیر سنٹس تو آئی ہوپ دیر سنٹس آپ کو سمجھ آگئی ہوگئے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں کیا تیار کریں آپ کے پچتر بٹا پچتر نمبر آ جائیں گے انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ